دوستو پنجاب کے باگی کانگرس نیتر نفجوت سنگھ سدھو دھیرے دھیرے مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ کے ویرودھیوں کا کے اندر بنتے جا رہے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے کیپٹن امریندر سنگھ نے سونوار کو کانگرس فیدائکوں کو کھانے پر بلایا ہے ادھر پردھان بننے سے پہلے ہی دلی میں نفجوت سنگھ سدھو کی چرچہ پورے جور پر ہے آج ہم نفجوت سدھو کی پنجاب اور دلی کی رائنیتی میں سمبھاونوں کی بات کریں گے کیرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں نفجوت سدھو کے سمند میں اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں جرور لکھ دیں چلو آپ شروع کرتے ہیں نفجوت سنگھ سدھو لگتار اپنے نواز میں اپنے سمرتقوں کے ساتھ بیٹھک کر رہے ہیں پنجاب کے ہر ایک جلے سے کانگرس ورکر آ کر نفجوت سدھو سے مل رہے ہیں دراصل نفجوت سدھو پنجاب کانگرس کے کیپٹن ویرودھی خیمے کا کندر بنتے جا رہے ہیں پچھلے جنہوں امرسر ویسٹ سے ویدھائک راجکمار ویرکہ اور جلندر سے ویدھائک پرگٹ سنگھ نے نفجوت سدھو سے ملاقات کی تھی دلیت نیتہ راجکمار ویرکہ پنجاب ویر ہاؤسنگ کارپریشن کے چیئرمن ہے اور کیبنٹ میں آنا چاہتے تھے لیکن کیپٹن امریندر سنگھ نے راجکمار ویرکہ کو کیپٹن منطری کا درجہ دے کر ہی ٹرکا دیا حاکی کے کھلاڑی پرگٹ سنگھ نفجوت سدھو کے پرانے ساتھی ہیں ویدھان سوا چناف سے پہلے نفجوت سدھو اور پرگٹ سنگھ نے انہیں چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ لے کر تیسرا مورچہ بنانے کی کوشش کی تھی ان کے علاوہ کم سے کم دس کانگریس ویدھائی کو دورا نفجوت سدھو کو فون کر کے سمرتن دینے کی بات سامنے آ رہی ہے اگر نفجوت سدھو کو پارٹی میں کوئی اچھی جگہ ملتی ہے تو یہ ویدھائی کھل کر بھی سامنے آ سکتے ہیں دراصل نفجوت سدھو کی کامیابی یہ ہے کہ وہ کیپٹن امریندر سنگھ پر بادلوں سے ملے ہونے کا ٹیگ لگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں ویدھان سبہ کے مانسون ستر کی رن نیتی بنانے کے لیے کانگریس ویدھائی کو کی میٹنگ بلائی گئی تھی اس میٹنگ میں ایک منطری اور کئی ویدھائی کو نے بے عدمی معاملے میں بادلوں پر کاروائی نئے ہونے پر روش جتایا کئی ویدھائی کو نے افسر سائی پر سنوائی نئے کرنے کے اروب بھی لگائے اس کے بعد کیپٹن امریندر سنگھ نے کانگریس ویدھائی کو کو سونور کو پنجاب بھون میں ڈینر کے لیے بلائی ہے ادھر دلی ویدھان سبہ چناب میں نوجود سدو کی بھومکہ کو لے کر چرچاؤں کا دور جاری ہے شیلہ دکشت کے نیردھن کے بعد نیراش کانگریس کاریا کرتاؤں کو نوجود سدو میں امید کی کرن نجر آ رہی ہے دلی میں بڑی گنتی میں سکھ مت داتا ہیں کم سے کم پندرہ سٹے ایسی ہیں جن میں سکھ مت داتاؤں کی بھومکہ نرنائک رہتی ہے لیکن اپریشن بلیو سٹار اور انیس سو چراسی کے دنگوں کے قارن سکھ سماج کانگریس سے نراج ہے ڈاکٹر منمون سنگھ کو پردھان منطری بنا کر بھی کانگریس سکھ مت داتاؤں کی نراجگی دور نہیں کر سکی ہے امید کی جا رہی ہے کہ گروہ کی نگری امرسر سے آنے والے نوجود سنگھ سدو سکھ مت داتاؤں کو کانگریس کے ساتھ جوڑنے میں کامجاب ہو سکتے ہیں نوجود سدو کیپٹن سرکار سے استیفہ دینے کے بعد ایک بار پھر دو راہے پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں بھاجہ پانے بھی نوجود سدو کے سامنے ہریانہ سے چنام لڑنے کی پیش کس کی تھی آج کانگریس نوجود سدو کو دلی بھیجنے کی روئینا بنا رہی ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ نوجود سدو پنجاب نے چھوڑنے کی جد پر قائم رہتے ہیں یا کوئی پریکٹیکل فیصلہ لیتے ہیں دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کر ہی سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد